بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ان کی ملاقات نہیں ہونے تھی خاتون نے اکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی شکایت کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے ہمارزا کے داران کے فوری نوٹس لے کرتے ہیں پوری نوٹس لے کر پیانا چیزا خوابی ہوئے لقیڑی م thatsی لے کر رہے ہیں توی کوئی رہند ٹھوٹی موچھوں میں پوری آمدی دہوں گا چھینکر لہے یہ بنید کان تاغنگ مہینوٹس میں جو کی تکانہ کانہ چیچے کانہ پاکانا کون کی لوگ انگیمہ مطاقہ جوانگ کی طبعہ جوانگ رہے ہیں جوانگ نشیر جائے ڈر بیا بیا اور مڈا رہے ہیں انہیا میں دیکھتا ہے کہ پیوٹ میں بھی بھی کیوں پہلے والد میں وہ ساتھ سروٹ میں ایک طرق ہے آپ نے کہا کہ نکریدہ نکریدہہ مجھے کا جگہ نہیں دیکھتا ہے پہلے میں بھی رہی گا رہے گا قرد ہی ایک ہی طرق ہے روزہ کھار تنمارین داخل ہے موسیقی 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 روشن ملاہ کو اٹھے کے پر دے رکھا ہے جو کزشتہ پانچ سالوں سے اس فورم سے مچھلی پکڑا ہا ہے کزشتہ دنوں کچھ اناسی نے جوٹاریوں تھانے کے ایسے چو کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا اور اس کے ساتھ مل کر روشن ملاہ کو مچھلی مارنے کے ایواز پانچ لاکھ روپے اور روزانہ پانچ عدد مچھلی دینے کی شرط پر مچھلی مارنے کی اجازت دینے کا کہا روشن ملاہ کا کہنا ہے کہ اس کا ٹھیکہ پچیس اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے فورم میں اس کی اسی لاکھ روپے سے زائد مچھلی موجود پر جو اس کو مارنے دی جائے اس نے عالی حکام سے اپیل کیا ہے کہ جوٹیاروں تھانے کے ایسے چو کی کرپشن کو روکنے مجھے تحفظ فرام کیا جائے کسی بھی بڑے حادثے کے زمیندار ایسے چوٹیاروں کی ہوگی زمین سائن زائد شاہ کی مقادے پہ تھی پانچ سال سے لے کے تو آج ابھی یہ گیار ہوئے میں نے میں پانچ سال پانچ سال ختم ہونے والا ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ اگلے بندوں نے آ کے دوسرے بندے ہیں تو اس نے دعویٰ کیا کہ یہ ہماری زمین ہے تو سائن بھی آ گیا اس بیچ میں آ کے ہمیں کشتیاں نہیں اتارنے دے رہے تھے پھر سائن آیا پھر کشتیاں میری یہ زمین میری ہے میں اتار رہا ہوں ان کو مقادے پہ دیا ہوا ہے تو وہ ایشو بنا رہے تھے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے وہ ہتھیار وغیرہ لے آئے تھے تو اسے جو کو فون کیا وہ بھی آ گیا جلدی میں تو اسے جو نے آ کے انہوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو دارک آ کے ہمیں بولا بھئی کشتی آپ نہیں لے کے جاؤ تو اسے جو کا کام ہے کہ ان کو پوچھے بھئی آپ کے پاس کاغذ ہے کچھ ہے اترادی ہے آپ لے آؤ تو ان کو میں نکالتا ہوں اسے سوال ہی نہیں کیا ہمیں بولا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی کشتیاں لے کے نہیں جائیں گے ابھی وہ ایشو بنا کے ابھی ہمارا کام روک کے بیٹھا واقعہ کہ آپ ادھر پکڑائی کرو گے تو آپ کے اوپر میں فائیار کروں گا اس سے پہلے کہ ہم پروٹیکشن بھی لے آئے سو جو کے پاس پروٹیکشن ایکسٹ نہیں کیا اسو جو نے پانچ سال سے جگہ جو آپ کے پاس ہے جی اس کے بیچ میں بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا پانچ سال کے بعد مسئلہ آ گیا ہے پانچ سال سے چھوڑتا آ رہا تھا نکالتا آ رہا تھا سال بر سال یہ دو سال میں نے نہیں نکالی مچھی میں نے کہا آخری سال تھوڑی بڑی سائز کی ہو جائے ابھی اڈائی کلو تین کلو کی مچھی ہو گئی ہے اور وہ بھی مچھی ہو گئی ہے یہ تقریباً ستر ایسی لاکھ اربی تک ہو جائے گی اچھا وہ پلیس چاہتی ہے کہ آپ نہیں نکالو ہاں آپ نہیں نکالو تو ہم نے اس بی کے پاس کہے اس بی پاس نیا معاہدہ آپ سے ہوا ہے نہیں نیا معاہدہ نہیں ہوا ان کے ساتھ ہمارا ابھی تک نہیں ہوا اب آپ کے ڈیمنڈ کیا ہے ہماری ڈیمنڈ یہ ہے کہ ہمیں انصاف مل جائے تاکہ ہم اپنی مچھی نکال کے چلے جائیں پچیس دن میں آپ نے مچھی نکال لیں گے ہاں پچیس دن میں ہم نکال لیں گے اپنی مچھی پلیس آپ کے ساتھ جاتی کر رہا ہے پلیس ہمارے ساتھ پلیس صرف ایسے جو چوٹیاری جاتی کر رہا ہے پلیس نہیں کر رہا ہے ایسے جو چوٹیاری کر رہا ہے ایسے جو کی ہمارے ساتھ سائن کو اس نے بولا تھا کوئی تین چار لاکھ سائن کو بولا تھا کہ ہمیں دلوا کے دے اور کچھ ڈیلی کے پانچ دانے رہو کے دلا دے لیکن وہ سائن نے اس کو ڈائریکلی منع کر دیا زیاولہ خان کی ریپورٹ کے مطابق بھی فاقیدار الحکومت میں پولیو مہم کا بقائدہ آغاز کر دیا گیا تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کی جانب سے پولیو ورکرز اسمبلی کا اینکاد اسمبلی میں پولیو ورکرز کے انتظامات اور سیکیورٹی کا جائزہ میٹنگز میں ٹارگٹس کے حوالے سے حکمت عملی بھی تیہ کی گئی پولیو قطروں سے انکار کی صورت میں کیسے نمٹا جائے بریفنگ میں بتایا گیا پولیو ورکرز گھر کر جا کر پانچ سال تک کے کم عمر بچوں کو قطرے پلائیں ڈی سی اسلام آباد سناولہ حکڑو کی ریپورٹ کے مطابق سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور ویژن فور ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے اشتراک سے پبلک سکول گوداب کراچی میں آنکھوں کا معاینہ کیم کا انکار کی گیا یہ اقدام دیکھو سندھ پڑھو سندھ کے بینرز تلے مناقید ہوا جو صوبے میں تعلیم فروق کے عظم کی آکاسی کرتا ہے کیمپنگ کلاس سکس سے ایک ٹویلو تک کے لڑکے اور لڑکیوں نے حصہ لیا اور اپنی آنکھوں کا معاینہ کروایا سکول کے پرنسپل خالد سیفولہ بھٹو پبلک سکول گوداب کے بورڈ آف گورنر کے ممبر محبوب علی جوکیو اور ہیومن رائٹس ڈی ڈی فینڈر زیلہ ملیر نائب صدر حاجی منظور احمد جوکیو اور سکول کے اسازہ افتخار سومرو اور محمد علی چانڈیو کیمپور دیگر نے کیمپ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا کرائم ریپورٹر بہاول نگر تنویر حسین کی ریپورٹ کے مطابق کشمیر پاکستان کی شہرک ہے ولید ناصر چودری عارف رضا ملک جماعت اسلامی تحصیل حارون آباد کے زیر احتمام آج 27 تاریخ قائد آزم روڈ بل دیا کے سامنے یومی اک جہتی کشمیر اور یومی سیاہ منایا گیا جس میں کشمیر کے ساتھ یک جہتی اور انڈین آرمی کو کشمیر میں داخل ہونے پر احتجاج کیا گیا حافظ ریمو ریمان امیر جماعت اسلامی پاکستان کی کال پر آج تمام ملک میں یومی احتجاج منایا گیا اس اسٹرے میں جماعت اسلامی زلہ بہاولنگر تحصیل حارون آباد کے تحت مظاہرہ ہوا جس میں مظاہری نے بینرز اٹھا رکھے تھے اور بازوں پر سیاہ رنگ کی پٹیاں باندھی ہوئیں تھیں جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ آج یومی سیاہ ہے آج کے دن کی نسبت سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دیا گیا کہ قائد آزم کے فرمان کے مطابق کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر پاکستان بنے گا وسیم خان کی ریپورٹ کے مطابق ہم میڈیا ورگرز کی زندگی بھی عجیب ہے کب کس موڑ پر اقتتام ہو جائے کچھ خبر ہی نہیں 24 گھنٹے میں مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں کوئی رات ایک بجے دفتر سے نکلتا ہے تو کوئی رات ایک بجے دفتر پہنچتا ہے آندھی چلے یا توفان آئے بارش ہو یا سموگ ٹریفک جیم ہو ہر تال ہو یا احتجاج مظاہرے لیکن میڈیا ورگرز کو دفتر ہر صورت پہنچنا ہے اور ڈیوٹی ختم ہو تو چاہے رات کا کوئی بھی پہر ہو یا کیسا بھی موسم ہو آپ کو اپنے رسک پر ہی جانا ہے خالد بھائی رات گئے گلشن حدید میں ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے خالد بھائی بہترین استاد اور پاکستان سٹیل کے تدریسی عملے میں شامل تھے وہ کچھ عرصہ پہلے تک بول نیوز میں بطور کاپی ایڈیٹر کام کر رہے تھے آج کال ٹریفور نیوز کراچی بیورو کا حصہ تھے اللہ پاک حالید اقبال بھائی کو مغفرت فرمائے اور جملہ اطلاعہ ایک ان کو صبر و جمیل اطا کرے محمود آفتاب کی ریپورٹ کے مطابق گڑا موڑ چک نمبر ایک سو آٹھ ڈیو بی میں منیز گروپ کے سیاسی سماجی راہ ہوا میر عزاق احمد چوگتہ کے زیر ہے تمام غریب لوگوں اور عوام الناس کی سہولت کے لیے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا وزیرعالہ پنجاب فیڈ ہسپتال صحت کی دستگاب کی دلیز پر کائے نکات کیا گیا جس میں پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ اور ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کی ٹیم ڈاکٹر نجمہ پروین الہیچ وی تیمینہ شکو ڈسپنسر مختیار حسین تاہر منید لیب والا ہیلپر محمد یوسف ڈرائیور محمد ریحان احسان احمد اور کوارڈینیٹر نیاز احمد کی معاونہ سے مریضوں کو فری جیک اپ کر کے فری عدویات فرام کی اور مریضوں کو فری عدویات کے ساتھ ساتھ الڈرا ساؤنڈ ای سی جی اور لیپورٹری ٹیسٹ بھی کیا گئے ایمرجنسی والے مریضوں کو ابتدائی تیبیم داد فرام کر کے ڈسٹرٹ ہسپتال بہاری رہ فرگٹ دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں سید افزل حسین شاہ کی ریپورٹ کے مطابق شہید بینظیر آباد کا شادی شدہ جوڑا نقصان کے خوف سے دربدری والی زندگی گزارنے پر مجبور تھٹھا میں صحافیوں کے پاس پہنچ کر تحفظ کی اپیل کر دی شہید بینظیر آباد کی رہائشی مصمات جویدیا آرائینی اپنے شوہر اللہ اڈنا آرائین کے ہمرا تھٹھا میں صحافیوں کے پاس پہنچ کر شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تیرہ اکتوبر کو اپنی مرضی سے اللہ اڈنا آرائی سے محمدی کے تیت نکاح کیا ہے جسے میں بہت خوش ہوں مگر شادی کرنے کے بعد میرے رشتہ دار جس میں میرے مامو پولس وائلیس آپریٹر نوشیر آفیروز جمیل احمد بھائی زہیب بھائی زبیر باپ اللہ اڈنا ڈاکٹر ناصر جو خود کو ڈی آئی بین چارج بتاتا ہے شامل ہے میرا اور میرے شوہر اور شوہر کے رشتہ داروں کا جینا حرام کر دکھا ہے ہم پر جھوٹے مقدمات دائر کر رہے ہیں مصبات جبیریہ نے کہا کہ مجھے کسی نے اگوا نہیں کیا میں نے اپنی مرضی سے خود شادی کی ہے اس نے کہا ہے کہ میرے شوہر اللہ ڈنا سوسر سلطان علی رانہ حیدر علی آسر بھائی اور دیگر کو تحفظ فرام کر کے داخل کیس ختم کروا کر پریشان کرنے والوں جمیل احمد سوہر بھالا ڈنا اور دیگر کے خلاف سخت کاربائی کر کے ہمیں نئی زندگی گزارنے کا مقف رام کیا جائے اور اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار میری رشتہ داروں ان کے ساتھ ہی ہوں گے ماں ایس ایس پی شاید بنزیر آباد ڈی ایس پی دوڑ آئیں جے کو آسو ڈی آئی جی نواب شاہ کے اپیل کے آنے تو آسان کے جانی تا فضل انہوں میں جے کو آسو آسان پسند سا شادی کئی ہے ماں جو نالو اللہ جی تو آ رہی آئے مارا اندر بچھری جو آئے ٹھیکا سو جمیل آئے مدھ آ رہی وائرلیس اپریٹر پانچ یہ غلط طاقت جو جو فائدو بٹی آسان کے پریشان کرے بھی ہو مجھو بڑنا ہو آئے شہزاد انہیں گے ان ریسٹ کر آئے ہو کوٹڑی ماں ریسٹ کر آئے ہیدرا ہوتے سوری دوڑ کنی ہو ہوتے تشایدت بھی کہیں گار گند بھی کہیں سو پیسا بٹی آئے ہو نگے چھڑیوں یہاں اسے چھو رشید میمن صاحب کرے ٹھیکا جب مجھو باسوارن کے اپیل آئے ہو نگے چھو